خواتین کے عالمی دن پر معاشرے میں خواتین کے لیے کام کرنے کی جگہوں کو محفوظ بنانے اور معاشی استحکام کے موضوع پر ومن ڈیولپمنٹ پنجاب کے زیر احتمام عواری ہٹیل میں ورک شوپ کا انعقاد کیا گیا ورک شوپ میں وزیراعظم کی معاونے خصوصی برائی طلعہ ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کی بطور بہمان خصوصی شرکت اس موقع پر ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کا کہنا تھا کہ اسلامی فلاحی ریاست کی شہری ہونا میرے لیے باعث فخر ہے وزیراعظم جو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں اس میں خواتین ہر محافظ پر مضبوط ہوں گی اور جو بیٹیاں حقوق کے لیے عورت مارچ کرنا چاہتی ہیں آئین پاکستان انہیں اس کا حق دیتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس پوال کرنے والی کسی مارچ کی حوصلہ افضائی نہیں کریں گی تقریب میں پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کے چیف آپریٹنگ آفیسر اکبر ناصر خان نے خواتین کی سکروٹی کے حوالے سے بریفنگ دی ان کا کہنا تھا کہ خواتین گھبرائے نہیں آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں پولیس میں موجود خواتین دن رات آپ کی حفاظت کر رہی ہیں پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی نے ویمن سیفٹی ایپ متعارف کرائی ہے ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور خود کو محفوظ رکھیں ان کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کا ڈیل کیئر سینٹر صبح 6 سے رات 10 بجے تک آپریشنل ہے یہ ایک بومن سیفٹی اپلیکیشن ہے اسی نام سے آپ سب لوگ کے پاس سمارٹ فونز ہیں میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ڈاؤنلوڈ دیجئے جب آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اپنے سمارٹ فون پر تو اس کے فردر فیچرز بھی پتہ لگ جائیں گے پچاس ہزار کال ایک دن میں ہمیں نصیب ہوتی ہیں جن میں سے تقریباً پانچ ہزار کال ایسی ہوتی ہیں جس میں پولیس خود رسپونڈ کرتی ہیں ہم نے صرف آپ کو یہ اپلیکیشن بنا کے دیئے جو فری ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے ایپل پہ بھی اور انڈروائیڈ پہ بھی اس کے بعد ہمارا رسپونس ٹائم شروع ہوتا ہے تقریب میں سیکرٹری ویمن ڈیولپنٹ امبرین رزا سالحہ رامے اور خاتون صبح محتصب رکسانہ گلانی اور سماجی حلقوں سے نمائی خواتین کی بھرپور شکر